ہیلو دوستو ویلکم ٹو بی بی سی فیوچر ٹیکنولوجی دوستو مشین صرف دکان میں رکھنے والی چیز نہیں ہے اور اب اس طرح کی مشینیں بھی آ چکی ہیں جنہیں آسانی سے ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے اور اپنا کام انہیں کہیں بھی لے جا کر آسانی سے کر سکتے ہیں تو چلیے اسی طرح کی کمال کی مشینوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جس سے آپ یقیناً خوب لطف اندوز ہوں گے آرام سے بیٹھئے اور ہماری ویڈیو کو انجوائی کیجئے لڑکیاں اور گھر کی عورتیں جنہیں ڈرانا تو دور کی بات آپ کچھ کہنے سے پہلے بھی کئی بار سوچتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ہوم منسٹر جو ہوتی ہیں تو دوستو اگر آپ کو گھر میں کوکروچ دیکھتا ہے اور اس کے لیے آپ ہیٹ یا پھر کسی قسم کی سپریو وغیرہ جیسی چیزیں گھر میں لاکر رکھتے ہیں جو کہ آپ کے بچوں کے لیے سیف نہیں ہیں تو اس گیجٹ کو لانے کے بعد اب آپ کو ان چیزوں کو لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ آرام سے کسی بھی کیڑے مکوڑے کو آسانی سے پکڑ لیتا ہے وہ بھی اس کی جان کو نقصان پہنچائے بھی نہ اور آپ اسے آرام سے اپنے کچن سے پکڑ کر گھر سے باہر چھوڑ سکتے ہیں نمبر دو مایو کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہو کہ ہم سبھی چیزیں اپنے ہاتھوں کی موومنٹ سے کنٹرول کر لیں تو آپ کے ہاتھوں میں بھی اب ایسی ہی طاقت آنے والی ہے اس بیلٹ کو پہننے کے بعد آپ اس سے کئی ساتھی چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اس سے کسی بھی الیکٹرونک چیز کو تو استعمال کر سکتے ہیں ساتھی میں آپ ڈی جے والی لائٹس اور گیمز کھیننے کے لیے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں نمبر تین نائن بوٹ سپورٹ کار ریسنگ جسے ہم نے کئی بار اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھا ہے اور ریسنگ کی گیمیں بھی بہت کھیلی ہیں تو کیا آپ ریل لائٹس میں بھی ریسنگ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ چھوٹی سی سواری آپ کو بڑیا ریسنگ کا مزہ دے سکتی ہے جسے چلانا بھی کافی آسان ہے جس کی ایک طرف ایکسلیٹر اور دوسری طرف بریک ہے اور ہاتھ میں سٹیرنگ جسے آپ آسانی سے آپریٹ کر سکتے ہیں نمبر چار کینگو جانپس دوستو بچپن میں ہمیں مستی کرنا اور اچھلکوت کرنا کوئی بھی نہیں سکھاتا ہم خود ہی بہت اچھے سے اسے سیکھ جاتے ہیں لیکن اب بچپن کے وہ مستی کے دن ان کمال کے شوز کے ساتھ آپ واپس لا سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں ان شوز کے ساتھ آپ رننگ کر کے نارمل شوز کے مقابلے میں زیادہ کیلوریز برن کر سکتے ہیں تو مزے کے ساتھ ساتھ فٹنس بھی ہو جائے گی یہ آپ کو نارمل شوز سے کہیں زیادہ جم پروائیڈ کرتا ہے جسے آپ کسی بھی طرح کے روڈ پر آسانی سے اور کافی اچھے سے دوڑ سکتے ہیں نمبر پانچ بلڈی باتھ میٹ میڈل کلاس اور لو لیول ممالک جیسے کہ انڈیا میں دلہن کا ہاتھ لار رنگ سے دیوانوں پر لگا دیا جاتا ہے لیکن اب اگر آپ کا ہاتھ اس میٹ پر لگتا ہے تو یہ بالکل خون کی طرح ہو جاتا ہے اور آپ کا ہاتھ بھی گندہ نہیں ہوتا اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا خون سے بڑا ہوا ہاتھ یا پھر خون سے بڑا ہوا پیل کہیں رکھ دیا ہو اور کوئی نیا انسان جو آپ کے باتروم جانے والا ہے وہ اسے دیکھ کر ڈر بھی سکتا ہے یہ میٹ ایسے میٹیریل کا بنا ہوا ہے جس پر آپ جہاں بھی ٹچ کریں گے چاہے آپ کے ہاتھ سے یا پھر کسی بھی چیز سے یا پھر پانی ہی کیوں نہ گر جائے تو یہ پوری طرح سے اس جگہ سے لال ہو جائے گا جہاں پہ ٹچ کیا گیا تھا اور یہ ہمیشہ کے لیے لال نہیں رہتا بلکہ کچھ دیر بعد یہ واپس اپنے سفید رنگ میں آ جاتا ہے نمبر چھے فاسٹ چارجنگ ڈیٹا کیبل جب ہم گیم کھیلتے ہیں اور چارجنگ کیبل لگی ہوتی ہے تو یہ گیم کی سپیڈ کو کافی زیادہ خراب کر دیتی ہے لیکن اس چارجنگ کیبل سے گیم کھیلنے میں اب کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ یہ آپ کو سمارٹ فون سے میگنیٹ کی طرح بڑے ہی آرام سے چپک جاتی ہے یہ آم چارجنگ کیبل کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ فاسٹ بھی چارج کرتا ہے نمبر سات بیرڈ برڈ سٹائلش دکھنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہمیشہ آئینے کے سامنے سجدے سمرتے رہتے ہیں اور آج کل تو ہم اپنی داڑی کو بھی بہت زیادہ سنبالتے ہیں تو اگر آپ کو اپنے فیس سے داڑی کو سیٹ کرنا ہے تو کیا آپ اپنے واشروم یا کمرے کو بالوں سے بھر دیں گے نہیں نا تو چلیے اس کپڑے کو اسمال کیجئے اس کا اسمال آپ ویڈیو کو دیکھ کر ہی سمجھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسے لگتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل بی بی سی فیوچر ٹیکنولوجی کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں